دوستوں یہ ایک نیل گائے ہے اور یہ ہمارے کھیجڑی کی چھنگائی کر کے اس کو اگٹھا کیا گیا ہے اس کے چارے کو اس کو کھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے نیل گائے ایک بڑا اور سکتی سالی جانور ہے قدمِ نر نیل گائے گھوڑے جتنے ہوتا ہے پر اس کے شریر کی بناوٹ گھوڑے کے سمان سنتولت نہیں ہوتی پرشت بھاگ اگر بھاگ سے کم اونچا ہونے سے یہ دوڑتے سمائی یہ اتھانت اٹھپٹا لگتا ہے ان یہ مرگوں کی تیج چال بھی اسے پرابت نہیں ہے اس لیے وہ بھاگ تیندوے سون کتوں کا آسانی سے سکار ہو جاتا ہے یہ جیپی ایک بڑے نیر کو مارنا بھاگ کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا چھونوں کو لکڑ بگے اور گیدڑ اٹھا لے جاتے ہیں پر انتو کئی بار اس کے رہنے کے کھلے پر سوسک پردیسوں میں اسے کسی بھی پربھاکسی سے ڈرنا نہیں پڑتا کیونکہ وہ بینا پانی پیے وہ دنوں تک جیو ترے سکتا ہے جبکہ پربھاکسی جیووں کو روز پانی پینا پڑتا ہے اس لیے پربھاکسی ایسے سوسک پردیسوں میں کم ہی جاتے ہیں واسطہ میں نیلگا اس پرانی کے لیے اتنا سار تک نام نہیں ہے کیونکہ مادائیں بھورے رنگ کی ہوتی ہے نیلگائے ویشک نر کے رنگ میں پایا جاتا ہے وہ لوہے کے سمان شلیٹی رنگ کا اتوہ دوسر نیلے رنگ کا ساندار جانور ہوتا ہے اس کے آگے کے پیر پچھلے پیر سے ادھک لمبے اور بلشٹ ہوتے ہیں جس سے اس کے پیٹ پچھے کی طرف ڈھلوان ہوتی ہے نر اور مادہ میں گردن پر آیال ہوتا ہے نروں کی گردن پر شپید بالوں کا ایک لمبا اور شگن گچھا رہتا ہے اور اس کے پیروں پر گھوٹنے کے نیچے ایک شپید پٹی ہوتی ہے نر کی ناک سے پونچ کے شیرے تک کی لمبائی لگ بھگ دھائی میٹر اور کندے تک کی انچائی لگ بھگ ڈیڑھ میٹر ہوتی ہے اس کا وزن ڈھائی سو پچاس کلو تک ہوتا ہے مادہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہے کبل نروں میں چھوٹے نوکلے شینگ ہوتے ہیں جو لگ بھگ بھی شینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں نیلگاہ بھارت میں پائی جانے والی مرگ جاتیوں میں سب سے بڑی ہے مرگ ان جنتوں کو کہا جاتا ہے جن میں استائی شینگ ہوتے ہیں یعنی ہیرنوں کے سرنگاہ بوں کے سمان ان کے شینگ ہر سال گیر کر نئے سر سے نہیں اگتے نیل گھائے دیوہ چر پرانی ہے وہ گھاس بھی چرتی ہے جھاڑیوں کے پتے بھی کھاتی ہے موکہ ملنے پر وہ فشلوں پر بھی دھوا بولتی ہے اسے بیر کے فل کھانا بہت زیادہ پسند ہے مووے کے پھول بھی بڑے چاو سے